دوستو ایڈوینچر ایک ایسی سا گرمی ہے جس کے نام پر سیکڑوں لوگ روزانہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے رہتے ہیں دنیا میں ایسے بے شمار ٹورس پوائنٹس ہیں جہاں لوگ خطناک مہمجوئیاں کرنے جاتے رہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں پانچ ایسے ہی خطناک سیاتی مقامات جہاں کمزور دل والے لوگ ایک سیکڑ بھی نہیں رکنا جائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ وائٹ لائن سڈونا بائیکنگ دوستو آپ نے یقین ہے اپنے زندگیوں میں کبھی نہ کبھی سائیکلنگ تو لازمان کی ہوگی سائیکل چلانا بلا شبہ ایک آسان ترین کام ہے مگر جب آپ کو یہی سائیکل پہاڑوں یا ناہموار رستوں پر چلانا پڑے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں مگر کچھ سرپیرے سائیکل سوار اپنی مہم جوئی کی حیث کو تسکین پہنچانے کے لیے ایسے خطر مول لینے سے باز نہیں آتے مثلا یہ لوگ امریکن ریاست ایریزونا میں واقعہ وائٹ لائن سڈونا پہاڑ پر سائیکلنگ کرنا بہت پسند کرتے ہیں یہ پہاڑ اپنی ناہمواریوں کی وجہ سے دنیا کے خطناک تین پہاڑوں میں سے ایک ہے مگر کچھ ایڈونچررز کے لیے ان پہاڑوں پر موت کا رکس کرنا محض ایک کھیل ہے اگر کوئی پروفیشنل یا تربیہ یافتہ بائیکر نہیں ہے تو اسے اس پہاڑ کی جانب جانے کا سوچنا بھی مذرے زہر ثابت ہو سکتا ہے نمبر چار سٹریر وی ٹو ہیو ون ہوای دوستو ہوای میں واقعی آسمان سے باتے کرتی سیڑھیاں بھی دنیا بر کے سیاہوں کے لیے انوکی کشش رکھتی ہیں یہ سیڑھیاں سطح سامندر سے تقریباً انتیس سو میٹر بلند ہیں ان سیڑھیوں کی تعداد تین ہزار نو سو بائیس ہے سٹریر وی ٹو ہیو ون کو سال انسو بیالیس میں بنایا گیا تھا مگر اسے رسکی سمجھتے ہوئے سال انسو ستاسی میں اللیکل قرار دی دیا گیا تھا مگر اس کے باوجود سیاہ یہاں جانے سے باز نہیں آتے اس خطناک کوئنٹ کی ایک اور خاص بات یہاں لگا یہ خطناک جھولا ہے جسے جھولنے کے لیے آپ کا دیوانہ یا مجنو ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جھولے پر چڑتے ہی آپ کے نیچے سے زمین سرک جائے گی اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں رہے گا چند سال پہلے ایک لڑکی کے یہاں سے گرنے کے بعد آتھارٹیز نے اس جھولے کو یہاں سے ہٹا دیا تھا نمبر تین والکینو بورڈنگ دوستو خطروں کے کھلاڑیوں نے آتف شاہ پہاڑوں کو بھی نہیں بخشا کچھ سرفیلوں نے ایکٹیو والکینوز کو اپنے لیے کھیل کا میدان بنا لیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے آتف شاہ پہاڑ کے اوپر سے نیچے بورڈ کی مزے بسننے کو ایک کھیل بنا لیا ہے اس خطناک سرگرمی کو والکینو بورڈنگ کہا جاتا ہے یہ خطناک لوگ دنیا کے پرانے اور فال والکینوز پر چڑھ کر اور اس طرح کا سنسنی خیز کھیل کھیل کر خود کو تسکین پہنچاتے ہیں آپ کو یہ بھی سنکا دھچکہ لگے گا کہ نیچے آتے وقت ان لوگوں کی رفتار 90 کلومیٹر فی گھنٹا تک جا پہنچتی ہے یہ کھیل زیادہ تکلیفتے تو نہیں ہیں مگر بعض اوقات رائیڈرز دھول مٹی میں لوٹ پورٹ ہو جاتے ہیں نمبر دو نیوے سوئنگ این نیوزی لینڈ دوستو لگتا ہے کہ مہم جوئی کی شکین افراد کو انچائیاں کچھ زیادہ ہی پسند ہیں نیوزی لینڈ میں واقعہ نیوے سوئنگ ایک ایسا ہی غزبناک جولہ ہے جس کی ہائٹ ناقابل یقین حد تک آسمان سے باتے کرتی ہے زمین سے لگ بک ایک ہزار فٹ بلند ایک چٹان پر بنائے گئے جولہ اپنے آپ میں ایک ڈراؤنا خواب ہے کیونکہ یہ جولہ دنیا کا ترقینا سب سے اونچہ جولہ ہے اس جولے پر آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر بٹھا دیا جائے گا اور پھر دھکا دے کر چھوڑ دیا جائے گا ان حالات میں آپ کے نیچے آنے کی افتار ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس ناقابل یقین افتار اور ہولنا کنچائی سے اچھوں اچھوں کی چیخیں نگل جاتی ہیں آپ اگر در پر قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس جولے پر لازمی جائے گا نمبر ایک ٹرول ٹنگا دوستو ٹرول ٹنگا بھی ناروے میں واقعہ ایک خطناکتین ٹورسٹ اٹریکشن ہے اگر آپ اس جگہ کی ہولناکی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو سائیڈ ویو یا اپر ویو سے لگائیے یہ دراصل ایک آٹھ سو میٹر بلند چٹان ہے حیرت انگیز طور پر اس مقام تک پہنچتے دس سے بارہ گنڈر کو ٹائم لگتا ہے ہر سال ہزاروں سیعہ اس جگہ مہم جوئی کی غرض سے آتے ہیں ٹرول ٹنگا سطح سمندر سے تقریباً گیارہ ہزار میٹر بلند ہے نہاید افسوس کے ساتھ کسی بھی چوٹی کے کناروں پر کوئی بھی سیفٹی ریلنگ نہیں لگائے گئی تاکہ اس چوٹی کی قدرتی خوبصورتی برقرار رہے تاہم چٹان تک پہنچنے کے لیے چاندہتی ہوکس لگائی گئی ہیں پانس سپٹمبر دوزار سولہ کو ایک چوبیس سالہ آسٹریلوی لڑکی کی یہاں سے گر کر موت واقع ہو گئی تھی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا ایسا واقع تھا جب یہاں سے کسی کی موت واقع ہوئی ہو بہرحال اس چوٹی کے دہانے بیٹھ کر لوگ ہلا گلا کرنا اور شور مچانا بہت پسند کرتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں